اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت رہوں گے اور میری دعا ہے اللہ واقعہ ہم سب کو صحیح ہدایت اور آفیت کے ساتھ رکھیں آج کا جو و لاغ ہے اس میں ایک تو آپ کو میں دکھاتی ہوں نیو یوک سٹی میں کونی آئی لینڈ ایک پلیس ہے جہاں پہ ایک امیوزمنٹ پارک ہے لونہ پارک کے نام سے ہم لوگ وہاں گئے تھے عید پہ تو ایک تو آپ کو وہ وہاں کا پارک کا سارا ویو دکھاتی ہوں دوسرا کچھ تھوڑی سی بچوں کی تربیت کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو ویدر ان دنوں میں جب ہم نے نیو یوک وزٹ کیا ہے تو کافی اچھا ہی چل رہا تھا پلیسنٹ ویدر تھا لیکن جس دن ہم لوگ یہاں پہ کونی آئی لینڈ گئے ہیں اس دن تھوڑا کلاوڈی تھا رین وغیرہ نہیں تھی تو ہم جناب یہ بچے بھی اور ہم سب ریڈی ہو کے تو وہاں پہنچ گئے ہیں اور آپ رکھئے گا یہاں پہ جو ویو کتنا خوبصورت ہے اچھا جو بھی فرس ٹائم اگر نیو یوک جائے نا مجھے یاد ہے ہم فرس ٹائم گیا تھے 2015 میں تو تب بھی ہم فرس ٹائم بھی نیو یوک میں ہم نے یہ یہاں پہ وزٹ کیا تھا اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو نیو یوک جائے اور وہ اگر کونی آئی لینڈ نہ جائے تو اس کا نیو یوک کا وزٹ جو نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا بہت زیادہ اٹریکشنز ہیں رائٹز ہیں بہت زیادہ اور یہاں پہ پبلک بیچ بھی ہے بسیکلی نیو یوک سٹی میں بروکلین میں یہ ایک ایریا ہے کونی آئی لینڈ وہیں پہ یہ ایک لونہ پارک کے نام سے یہ پارک ہے اچھا اتنی زیادہ یہاں پہ رائٹز ہیں نا خاص طور پہ ونڈر ویل ہے اور وڈن رولر کوسٹر ہے پھر سائیکلون ہے تھنڈر بورٹ ہے بمپر کار رائٹز چھوٹے بچوں کے لیے بھی بہت ساری رائٹز اور ایک چیز جو اس کو تھوڑا سا اور خوبصورت بنا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ساتھی بیچ بھی ہے تو آپ بیکگراؤنڈ میں یہ سارے ویوز دیکھتے رہیے بچے تو ایسی جگہوں پہ جا کے واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے تو ہم لوگ جیسے ناشتر غیرہ کر کے اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے تو آفٹر نون آپ کہہ لیں تو رات گئے تک پھر بچے وہیں پہ رہے اور رائٹز آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کتنی زیادہ ہیں اور ابھی چونکہ ایک دے تھا جب ہم لوگ گئے تو اتنا رش نہیں تھا تو ورنہ ویسے تو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور پھر رات میں یہاں پہ بیچ پہ فائر ورکس بھی ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ مجھے یاد ہے جو میں آپ کو منشن کر رہی تھی نا کہ فرس ٹائم جب ہم یہاں پہ گئے تھے تو ہم فائر ورکس کے لیے بھی رکے تھے تو خیر یہ تو بچوں نے بہت انجوائے کیا بہت مزا آیا اور اوورال جو تھا اپنے پچھلے دو تین فلوگز میں سے آپ کے ساتھ شیئر کر ہی چکی ہوں کہ نیو یورک ہم لوگ جب گئے ہیں تو بہت انجوائے کیا بہت مزا آیا اللہ کا شکر ہے کہ بڑا اچھا وقت وہاں بے گزار کیا ہے تو ان ساری چیزوں کو آپ پارک کا جو ویو ہے یہ ساری رائٹس ہیں وہ تو آپ دیکھتے رہیے اور ساتھ جو ہے وہ آج آپ نے ویڈیو کے تھامنیل میں اور ٹائٹل میں دیکھیں لیا ہے بات تھوڑی سی کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے لحاظ سے کہ بچوں میں اچھی عادات کیسے ڈیویلپ کی جائیں تو دیکھئے بچوں کی تربیت میں جو مجھے جہاں تک میں سمجھے ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ہمیں بچوں کو ویسا ماحول دینا پڑے گا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین کے مطابق اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے نہ تو ہمیں سب سے پہلے وہ ماحول دینا پڑے گا کہ بچہ بچپن سے یہ چیز دیکھے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے فوراں گھر میں موجود بڑے نماز کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں قرآن کی تلاوت ہر روز معمول کے ساتھ کی جاتی ہے اور اللہ کے راضی ہونے کی ہے یا اللہ کے ناراض ہونے کی بات کی جاتی ہو جب گھر میں ڈسکشن پیرنٹس کی اگر تو صرف ہمارے دنیا کے میٹرز کو لے کے چل رہی ہوگی نا کہ نیکسٹ ہم نے کیا کام کرنا ہے گاڑی کون سی لینی ہے اور فیوچر کی پلاننگ اگر صرف دنیا کی حد تک ہوگی نا تو بچوں کے ذہن میں دنیا کی بڑائی ہی آئے گی نا اگر پیرنٹس کی اپس میں ڈسکشن گھروں میں اگر یہ بات ہو کہ جو ہماری دین کیسے گھر میں آ جائے بچوں میں یہ چیز کیسے آ جائے اور اللہ کن کاموں میں راضی ہو رہے ہیں کہیں پہ کسی کے بیمار کی اتیمارداری کے لیے جانا ہو تو گھر میں یہ بولا جائے کہ اللہ پاک راضی ہوں گے ہمارے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے تو جب گھر میں اس قسم کا ہم محول بنا لیں گے نا تو پھر بچوں میں یہ چیزیں پیدا ہوں گی اس کے بعد بچوں کو خود اعتماد بنانا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے ان میں ڈسیئن لینے کی پاور جو ہے نا اس کو پیرنٹس ہی پرموٹ کر سکتے ہیں پروان چڑھا سکتے ہیں چھوٹی مطلب جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں نا ان کو تب سے چوائسز کے اندر سے ایک بہترین چیز کو چوز کر لینا اس کی پریکٹس ضرور ہمیں کروانی چاہیے جیسے ہم لوگوں نے یہ کیا کہ بچوں کو جب ہم کھانے کے لیے کہیں باہر جائیں نا تو یوں کر لیں کہ ایک بچے کے ذمہ لگا دیں کہ آج کا منیو آپ ہی چوز کریں گے اس کے اندر ڈسیئن لینا آئے گا اور پھر بعد میں اس کے ڈسیئن کو اپریشیٹ کیا جائے اور اگر کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہو جو اس نے صحیح چوز نہیں کی تو اس کو پھر پیار سے سمجھایا جائے کہ اس کی بجائے اگر آپ اس والی آپشن کو لیتے ہیں یوں کنسیڈر کر لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا تو یہ اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے اچھا اس کے علاوہ جو پیرنٹس کے پلانز اور گولز ہوتے ہیں بچپن سے وہ بچوں کے اندر فیڈ ہوتے رہتے ہیں نیچرلی فیڈ ہوتے رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بچہ بولنا کھانا پینا ہر چیز ہماری امیٹیشن سے سیکھتا ہے جو وہ گھر میں دیکھتا ہے بچہ اس کو کاپی کرتا ہے تو ہم جیسے بن جائیں گے نا ہمارے بچے ویسے بن جائیں گے ان کو تین چیزیں یہ میں نے پہلے بھی منشن کی تھی تین چیزیں ضرور بچوں کو سکھانی ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں ان میں اچھی عادتیں بنیں نا اور وہ ان کی قدر کی جائے لوگ ان کو بڑی عزت کے ساتھ دیکھیں ایک بڑی عزت والی زنگی گزاریں تو تین چیزوں کی عادت ڈالنی ہیں سچ بولنے کی کبھی بچے آپ سے کوئی چیز چھپائیں نہیں ہمیشہ سچ بولیں خان نقصان بھی کوئی ہو جائے تو سچ بولیں دوسری چیز نماز کی پابندی کی کیونکہ دیکھیں جو نماز کا پابند بن جاتا ہے نا نماز کی خیر اور برکت سے اس کے باقی سارے عمال ٹھیک ہو جاتے ہیں جو حدیث پاک ہم آخرت کے بارے میں سنتے ہیں کہ جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئے گی اس کے باقی معاملات بھی درست نکلیں گے جب حساب کتاب کیا جائے گا تو دنیا میں بھی اس کا بلکل یہی اثر ہوگا جس کی نماز اچھی ہوگی نا نماز سے جھوٹ جائے گا اس کے باقی سارے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے اور تیسی چیز ہے بڑوں کی خدمت بچوں کے ذمہ چھوٹے چھوٹے کام لگانا ان کو ذمہ دار بنانا اور پیرنٹس کی خدمت کی عادت بچپن سے ڈالنا ماں کو چاہیے بچوں سے چھوٹے چھوٹے گھر کے کام کروائیں اور جب وہ کریں تو ان کے اوپر ان کو بہت اپریشیٹ کیا جائے باپ کی خدمت کی جائے والد صاحب گھر میں آئیں تو بچے کو پتا ہو کہ میں نے شوز ان کے جو ہیں وہ میں نے اٹھا کے سائٹ پر رکھ رہے ہیں بچے کو پتا ہو کہ میں نے ان کو پانی کا پوچھ رہا ہے اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کام اگر ہم ان کو کروائیں گے تو اس طریقے سے ایک تو ہماری بچوں کے ساتھ بانڈنگ بڑی اچھی بن جائے گی اور دوسرا یہ ہوگا کہ ان میں اچھی عداد پیدا ہوں گی جن کے ساتھ وہ دنیا میں ایک بہت عزت والے زندگی گزاریں گے اور آخرت کے لحاظ سے بھی اللہ کی نظر میں بہت اچھے رہیں گے کیونکہ جب اگر ہم ان سے دل سے خوش ہوں گے تو اللہ پاک بھی ان سے خوش ہو جائیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بچوں کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہیں جیسے ایک خالی کیسٹ ہوتی ہے جو اب ان میں ہم بھرنا چاہیں اگر ہمارے گھروں میں ہر وقت صرف دنیا کی کامیابی کا ذکر کیا جاتا ہے ڈاکٹر انجینئر بنانے کی فکر کی جاتی ہے پیسے زیادہ کیسے کمانے ہیں نیکسٹ گاڑی کون سی لینی ہے چیزوں کی بڑائی آئے گی اور اگر اللہ کو راضی کرنے کی باتیں ہوں گی نا گھر میں ہر روز گھر میں اللہ کی بات بچوں کے ساتھ کرنا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے تو امید ہے آپ کو میری باتیں اچھی لگیں گے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اللہ حافظ